مونگ پھلی مونگ پھلی کھانی ہے تو صرف اللہ کا ایک نام پڑھ کر مونگ پھلی کھانی ہے اللہ کے اس ایک نام سے آپ کے جسم سے بے شمار بیماریاں ختم ہو جائیں گے اور بے شمار فوائد آپ کو حاصل ہوں گے یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے مونگ پھلی پر اللہ تعالیٰ کا آپ نے کون سا نام پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ آپ کو ان لوگوں کے تجربات سے بھی آگاہ کروں گا جن کو اس عمل سے فائدہ ہوا ہے بلکہ اس ویڈیو میں مونگ پھلی کی کرشماتی اور حیرت انگیز فوائد بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مونگ پھلی کے یہ طبی فوائد جان کر آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے ملتمس ہوں کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے اور اگر آپ اسلامیک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے پیارے دوستو اور بہنوں کہ آپ کا یقین مزید پختہ ہو ایک بھائی صاحب نے میسیج لکھا ہے کہ محترم اسلامیک لیڈر چینل السلام علیکم آپ کی برکت سے میری بیس سال کی بیماری پانچ دن میں ختم ہوئی میری ایک بیماری تقریباً بیس سال سے تھی جس سے میں بہت تنگ آیا تھا ہر قسم کی انگریزی عدویات کا استعمال کیا گھرے لو ٹوٹ کے استعمال کیے مگر وقت ہی آرام آ جاتا ہر آدمی کے ساتھ اپنی بیماری کا ذکر کرتا تھا میرا ایک دوست جو حافظ قرآن ہے اور جس کا نام حافظ اسامہ علی ہے وہ اسلامیک لیڈر چینل سے بہت عرصہ سے بابستہ ہے اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہ عمل کیا اور میری بیماری ختم ہو گئی میری اور میری اہلیہ کی بیماری یہی تھی کہ سردی کے موسم میں پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں سوٹ جاتی تھی اور دردناک خارش ہوتی تھی بن جوتے اور جرابے نہیں پہن سکتا تھا شدید خارش ہوتی تھی اگر پاؤں کی انگلیاں تھنڈی بھی ہو جاتی تھی شدید خارش کرتی تھی اور شدید درد ہوتا تھا اہلیہ کے تو پاؤں کے تلوے بھی جلنا شروع ہو جاتے تھے لیکن ہم نے اللہ کا ایک نام یاہیو ہر کھانے پر پڑھ کر کھانے کو کھایا اور ہمیں اسی ایک نام سے اللہ تعالیٰ نے صحت و آفیت اور شفا عطا فرمائی ناظرین اکرام آپ اللہ کا یہ نام مونگ پھلی پر پڑھا کریں اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد یاہیو یا قیومو پڑھنا ہے اور ساری مونگ پھلیوں پر دم کر دینا ہے اس عمل سے نہ صرف آپ کے جسم سے بیماریاں ختم ہوں گی بلکہ آپ کی عمر دراز ہوگی یاد رہے کہ الہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الہی کے معنی ہیں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا جو ہر چیز سے واقف ہے اور جس کی قوت ہر چیز کے لیے کافی ہے عزل سے ابت تک زندہ رہنے والا یہی تو ہمارا اللہ ہے ہمارا رب حی ہے آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں اسی رب الحی کی جانب سے انسانوں کو جو زندگی کی ایک رمک عطا ہوئی ہے اس کو رب کے حکم کے مطابق گزارنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے اس اسم الحی سے بندہ کا نصیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے زندہ رہے اور اپنی جان اس کی راہ میں قربان کر دے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس اسم الحی کے فوائد و برکات میں سے ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس اسم پاک یا حی کو بہت پڑتا رہے بلکہ جو شخص روزانہ تین ہزار مرتبہ الحیوں کا ورد رکھے گا وہ انشاءاللہ کبھی بیمار نہ ہوگا ناظرین اکرام اب آپ کو مونگ پھلی کے طبی فوائد بھی بتاتے ہیں جنہیں جان کر آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ اگر روزانہ مونگ پھلی کے پانچ دانے کھائے جائیں تو خون کے لوٹڑے بننے اور فالج کے اثرات و خطرات سے بیس فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے جبکہ دل کی نالیوں کی تنگی کا خطرہ تیرہ فیصد تک کم ہو سکتا ہے مونگ پھلی کی تھوڑی سی مقدار بھی بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے مونگ پھلی میں لال اور سفید گوشت انڈے اور سبزیوں کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے مونگ پھلی میں موجود کیلشیم وائٹیمن ڈی انسانی جسم کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتا ہے سائنسی تحقیق کے مطابق مونگ پھلی میں پائی جانے والی قدرتی چکناہت انسانی صحت جلد اور بالوں کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور بار بار ناخنوں کے ٹوٹنے کی شکایت سے بھی بچاتی ہے مونگ پھلی میں شگر کی مقدار نہیں ہوتی اس لیے یہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے لہذا مونگ پھلی کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام یا حیو پڑھ کر مونگ پھلی کھائیں بلکہ مونگ پھلی کے علاوہ خوشک میواجات جب بھی کھائیں یہی اللہ تعالیٰ کا نام یا حیو پڑھ کر کھائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ایک اور نام ملا کر یعنی یا حیو یا قیومو یہ دونوں نام پڑھ لیا کریں اللہ پاک کے ان دونوں ناموں سے انسان کو صحت اور آفیت نصیب ہوتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند زندگی گزارنے والا بنائے اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت کاملا عطا فرمائے امید کرتا ہوں دوستوں اور بہنوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامی کلیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ